تو بعض اوقات آپ دیکھنے میں بلکل تندرس دکھائی دیتے ہیں لیکن ذہنی طور پر آپ کا کسی کامل دل نہیں لگ رہا ہوتا آپ کو کسی کا ساتھ اچھا نہیں لگتا آپ کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی اکثر آپ کا ذہن کسی ایسی چیز میں اٹک رہ جاتا ہے جو اس وقت ممکن نہیں ہو سکتا جس وجہ سے آپ مختلف سوچوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ تنہا وقت گزارے ان ساری چیزوں کا ہونا کسی حد تک ڈپریشن کے علامات ہیں یہ نہ صرف آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے سونے جاگنے کھانے پینے حتی کہ سوچنے تک پر بھی یہ چیزیں سب اثر انداز ہوتی ہیں بڑھتے ہوئے سماجر معاشی مسائل کی وجہ سے ڈپریشن سٹریس اور انزائیٹی سمیت دیگر نفسیاتی مسائل تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایک حالی تیوی تحقیق کے مطابق پاکستان کی پینسر فیصد آبادی کسی نہ کسی سطح کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکی ہے ہر تیسرا پاکستانی ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہے ڈپریشن سٹریس اور انزائیٹی میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ہماری صحت کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے اور کس طرح ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس ماہ رمضان بہت شکریہ آپ کا خوش شامل دیداد کو بہت شکریہ آپ اور جانے کے جیسے کہ انزائیٹی جو ہے وہ آج کل نہ کہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں سب میں پائی جاتی ہے تو کیا اس کی علامات کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ اگزائیٹی اور ڈپریشن ہوتا کیا ہے دیکھیں اگر آپ کا دماغ اگر آپ بہت زیادہ اپنے گزرے ہوئے کل کو سوچیں گے تو وہ بن جائے گا ڈپریشن اور اگر آپ بہت زیادہ اپنے آنے والے کل کو سوچیں گے تو وہ بن جائے گی اگزائیٹی تو یہ بہت ہی سادہ سی ڈیفینیشن ہے اگزائیٹی کی اور ڈپریشن کی لیکن تو جو ہے نا جو خوشی ہے وہ ہے پریزنٹ مومنٹ میں لمحے موجود کے اندر اشفاق صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے بابا سے پوچھا اچھا وہ بابا ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں ہماری آپ کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بابا سے پوچھا کہ مومن کون ہے تو بابا نے کہا کہ جس کا دل ماضی کی یاد میں نہیں مبتلا اور جو مستقبل سے خوف صدا نہیں ہے یعنی کہ اس پہ حال کا راز افشا ہے آپ نے اکثر ایک ترم ہم بزرگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے صاحب حال ہیں سناؤ گا آپ نے یعنی کہ جو حال اسے دیا گیا ہے اسی حال پہ وہ دل سے خوش ہو اور جب تک اس کو دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر راضی رہے خدا کی طرف سے تو ہمارے پاس صرف اور صرف ہے تو ناو کیونکہ ناو میں ہی بیٹھ کے ہم اپنا پاس سن سمجھتے ہیں سن سوچتے ہیں اور ناو میں ہی بیٹھ کے ہم اپنا فیوچر سوچتے ہیں اور جو یہ لمحے موجود ہے اس سو واست ان دیپ میڈیٹیشن جو ہے وہ ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آتی ہے ٹھیک ہے پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آتی ہے اور ایک ہوتا ہے stress نورمل stress انزائٹی ان میں کب ہمیں پتا ہے کب ڈیفرنس ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی ہمیں انزائٹی ہے اور ابھی دپریشن آپ نے سمپل سا دپریشن اور اگزائٹی کا آپ کو سمجھ آگیا کہ اگر آپ پاس سوچو گے تو وہ دپریشن ہوگا فیوچر سوچو گے بہت زیادہ تو وہ اگزائٹی میں تنورٹ ہو جائے گا سٹریس کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارا ہمارا یہ تسلیٹ کرتا رہتا ہے between past and future یعنی کہ ہمیں نہیں پڑا چلتا آپ بیٹھے یہاں ہوگے لیکن آپ کا mind کچھ اور سوچنے لگ جائے گا یا ماضی کا یا مستقبل کا تو یا ہم اپنے گزرے وے کل کو لے کے اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں غصہ کر رہے ہوتے ہیں regret کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے آنے والے کل کو سوچ کے اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں anxious ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو vacillation of mind ہے یعنی کہ یہ لڑکھڑاہت ہے آپ کے mind کی جو constantly آپ کے mind کے اندر ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے nervous system کے اوپر stress کا بائز بنتی ہے اسی طرح stress کو ایک اور بہتر آسان طریقے سے آپ سمجھے کہ جب آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہو ٹھیک ہے نا آپ کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں کرنے کی آپ کے پاس time نہیں ہے and not enough energy اور آپ کے پاس energy نہیں ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے stress کہ too much to do too little time and not enough energy so یہ تو definitions ہیں آپ کی stress کی depression کی اور anxiety جیسے کہ آپ نے بتایا یہ depression اور stress کیا یہ انہیرٹلی بھی ہوتا ہے کیا یہ اس کو کہا جا سکتے کہ ایک بہت سی بیماری ہے دیکھیں آج کل محول اس طرح کا بن گیا ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھیں اب آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ آج کل چیزیں بہت سی ہے دماغ کے پاس بہت چیزیں کرنے کو ہیں جب آپ کا mind اور آپ کی باڈی ایک ہی چیز کر رہی ہوتی ہے تو سمجھے ایک مدیتیشن اور پرسکون وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت ہمارا مائنڈ کئی اور ہوتا ہے اور ہماری بھاڈی 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 کچھ اور کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ محول ہمارے ایردگرد کا یہ بہت زیادہ اس کے اوپر depend کرتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے کے اندر اب کچھ ڈپریشن اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے وہی نید پروپر گائیدنس ڈاکٹرز ہیں سائکولوجسٹ ہیں سائکیٹریسٹ ہیں ان کا فرق بظاہرین اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دپریشن اور ایک ہوتا ہے بظاہرین آپ کو ان چیزوں کی وجہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ آپ تھک گئے آپ نے کام بہت زیادہ کی ہے آپ کو اپنے فیوچر کی بہت ہے یا کسی کے کچھ کرنے سے یا کسی کے کوئی عمال سے یا آپ کی فیاملی میں کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو بظاہرین ایک وجہ ہے کہ آپ انہرینٹلی بیسٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ کو وجہ سمجھ نہیں آتی ہے so that is clinical depression جس کے لئے you need proper help لیکن جو باقی ایک جو عام انسان کا جو سارا وہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو سیلف ہلپ اپنے term اس کے clinical depression اس کی کی ابتدائی جو علامات آپ نے بتا دی لیکن اس کی میڈکیشن اگر انسان کو ایک نورمل انسان کو فیل ہوتا ہے تو سٹارٹ میں اگر یہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی میڈکیشن کیا ہو سکتی کہ انسان آسانی سے اس کو overcome کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے help آج کل اتنے psychologist ہے psychiatrist ہے chemical imbalance اگر آپ کے mind میں جاتا ہے انہوں ڈفرنٹ آپ کا خوش ہونے کا دل نہیں کرتا آپ lethargic ہوتے ہو ہماری body کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے زندگی کی قوت ٹھیک ہے تو جب ہمارے اندر زندگی کی قوت کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے we feel lethargic we feel depressed we feel sad یعنی کہ ہمارا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کمرے سے نکل کو دل نہیں کرتا اگر اس کی بزائرن کو ہی وجہ ہے تو it means یہ ایک آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو سیل جب آپ کی energy اوپر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے you feel happy you feel relax آپ نکلنے کا دل کرے گا کرنے کا دل کرے گا خوش ہوگے اور آپ mind بہت آسانی کے ساتھ آپ کی life کی negative چیزوں کو در کزر کر دیتا آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائمز وہی لوگ وہی situation ہمیں بہتر نہیں کرتی ہے کبھی وہی چیزیں ہمیں اتنا بہتر کرتی ہیں دل کرتا ہے یا مار دیں یا کچھ کر دیں بہت ہوتا کچھ نہیں تو ہمارے اندر زندگی کی قوت ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ قوت آپ اپنے اندر کیسے بہتر کر سکتے بہتر پوپر فوڈ اچھا کھانا مطوازن کھزا جس کے اندر آپ کی ہر چیز شامل ہو آپ کی اچھی نیند ساتھ سے آٹھ گھنٹے پوپر نیند ہماری بوڈی کو چاہیے دن جاگنے کے لئے بنا ہے رات سونے کے لئے بنی ہے جب ہم قدرت کے ریدم سے نکلتے سارے چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے اچھی نیند پلس یور بریتھ بریتھ این یور کام ہیپی مدیتیو سیٹ آف مائن یعنی آپ کا پورسکون پورا من دماغ کیفیت یہ چار چیزیں جن سے آپ اپنے اندر زندگی کی قوت کو اوپر لے کر آ سکتے ہیں اور پھر سانس تو لے رہے ہیں سانس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یا سانس کے ساتھ ہم اپنا اگزائیتی دیپریشن کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو سانس جو ہے نا it's so پاورفول spiritually بھی and scientifically it's mean گزا جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے افکورس یہ چاروں چیزیں ان چاروں چیزوں اچھا گزا کے ساتھ جو آداد ہم نے نیچر کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ختم کر دیا ٹھیک ہے ہم لوگ بلکل ہی اندر رہ گیا اور ہم ہر چیز کو نیچر کی اگینسٹ کر رہے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز ہم کب باہر جا کے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہم کب نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یہ قدرت خدا کی ذات نے ہمیں ساری چیزیں موثر کی ہوئی ہیں لیکن ہم ان کو یوز ہی نہیں کرتے ہم کب ننگے پاؤں باہر جا کے چلتے ہیں ہم کب اپنے جا کے آپ نے کب last time چوریوں کی آواز ہوئی ہے یا اپنے پھولوں کو غور کیا ہے یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو مواد دیتے ہو اپنی آگے کی سوچ بنانے کے لیے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صورت میں بیٹھیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھی چیزیں دیکھیں آپ تو اتنی چیزیں موثر ہیں آپ کو اتنی چیزیں موثر ہیں آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کیوں کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو مواد دیتے ہو آگے کی سوچ بنانے کے لیے ہمارا جو مائنڈ ہے نا you 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 have the mind آپ اپنا مائنڈ نہیں آپ کے پاس آپ کا مائنڈ ہے اور مائنڈ کیا ہے it's just a set of programs جو کہ آپ نے انہیرٹ کیا ہے جو مینٹل جو ہلت ہے وہ بہت زیادہ امپوردن ہے ٹھیک ہے